ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے حاصل ہو جائے تو لال رمال والے وہابی نے اس پہ ٹوکا اسے ناجائز کہا شرک اور بدد تک کہہ دیا اور یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے یہاں تک کہہ دیا کہ کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یعنی ثابت نہیں ہے اس طرح کی بکواس کی اور اس تعلق سے ایک حوالہ یہ دیا کہ عبی ابن قاب راس المنافقین رسول کریم علیہ السلام نے جو اپنا کرتہ شریف دیا تھا اس سے اس راس المنافقین کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ نسبتیں اور یہ برکتیں ان کی کچھ حقیقت نہیں ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کے کرتے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا یہ سب بکواس اس گندے وہابی نے کی تو اس پر سوال یہ ہے کہ کیا تبرکات اور نسبتوں کی برکتیں شریعت محمدیہ علیہ صحیح صلی اللہ علیہ السلام میں ثابت ہیں جناب شہزاد قاضی صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس معاملے میں بنیادی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اصل ایمان ہے ہر عمل کی افادیت میں کسی بھی فضیلت کے معاملے میں اصل ایمان ہے اس کے بعد ہی اعمال کا فضائل و کمالات کا نمبر آتا ہے اگر ایمان نہیں ہے تو نماز بھی فائدہ نہ دے گی روزہ بھی کام کا نہ ہوگا حج اور عبادتیں سب مو پہ ماری جائیں گی ایمان ہے تو اعمال ہیں اور ایمان نہیں تو اعمال بھی خوش نہیں ہے تو اعمال کے بعد ان نسبتوں کی باری آتی ہے جس سے ثابت ہوگا کہ اگر بندہ مومن ہے تو اسے نسبتوں کا فائدہ ہوگا اور اسے برکتیں بھی ملیں گی تبرکات اسی کے لئے اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کسی چیز کی کوئی برکت اسے نہیں ملنی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے اب قرآن و حدیث سے کسیر دلائل کتابوں میں جو موجود ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے سورہ یوسف شریف میں جو تفصیلی واقعہ مذکور ہے اس میں پڑھیں دیکھیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب مصر آئے بلکہ لائے گئے اور وہاں دیرے دیرے آپ مصر کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے تو حالات کچھ ایسے بنے کہ کنعان کے علاقے میں جہاں آپ کے والد گرامی والدہ آپ کے سارے بھائی رہتے تھے ہر طرف قہد کا ماحول پیدا ہو گیا خانے کے لئے غلے نہیں تھے اور یہاں عزیز مصر نے غلے کی تقسیم کا اعلان کیا تو ہر طرف سے لوگ غلہ لینے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے اور اس کا پورا واقعہ سورہ یوسف میں موجود ہے جب یہ لوگ آئے اور انہیں پورا غلہ دیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام تو انہیں پہچان گئے اور انہیں اپنا کرتہ شریف دیا اور یہ فرمایا کہ فَأَلْقُوْ اِذْحَبُ بِقَمِيْسِ هَادَا فَأَلْقُوْ عَلَى وَجْهِ عَبِيْ يَأْتِ بَصِیْرًا یعنی یہ میری قمیس لیتے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی واپس ہو جائے گی حضرت یوسف علیہ السلام بڑے پیارے ہردل عزیز اور دلارے صاحب زادے تھے حضرت یعقب علیہ السلام کے جب جدائی ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کھو دیا حضرت یعقب علیہ السلام نے تو اس ہجر و فراق کے غم میں روتے تھے غمزدہ تھے یہاں تک کی آپ کی بینائی بھی متاثر ہو گئی تو اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنا کرتہ شریف اپنے بھائیوں کو دے رہے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت یعقب علیہ السلام کے چہرے پر یہ کرتہ لگا دینا ڈال دینا رکھ دینا تو اس کے اثر سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی یہ کیا ہے ایک نبی کا کرتہ اس کو ایک نبی کے چہرے پر ڈالنے سے ان کی بینائی واپس آ رہی ہے یہ کرتے کی برکت نہیں ہے تو کیا ہے اگر کرتے کی کوئی برکت نہیں تھی تو کرتہ دینا اور آنکھوں پر ڈالنے کا حکم دینا یہ لغب ہوا کی نہیں ہوا بیکار ہونا چاہیے حالانکہ ایک نبی کا حکم ہے قرآن کریم نے اسے بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکایت فرمائی اسے مقرر رکھا اگر شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو کیا قرآن نے شرک کو بیان کیا ہے معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ پڑھ دینا فلاں آسمانی کتاب کی آیتیں پڑھ دینا یہ دعا کر دینا وہ سب چیزیں مناسب ہیں لیکن ساتھ میں یہ فرمایا آپ نے یہ دیکھیں کہ میرا کرتہ یہ لیتے جاؤ اور میرے والد گرامی کے چہرے پہ ڈال دینا ان کی بینائی واپس آ جائے گی اس طرح سے کئی واقعات ہیں حدیث پاک میں آپ کو بہت واقعات ملیں گے کہ حضرت رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پانی کی کمی ہو جاتی ہے صحابہ کرام حاضر ہوتے اور پانی کی کمی کے شکایت کرتے حضور کریم علیہ السلام برطن میں تھوڑا تھوڑا پانی جو ہوتا سب اکٹھا کر کے اس برطن شریف میں اپنا اپنی ہتیلی شریف رکھ دیتے اور یہ روایت جو ہے بخاری شریف میں کئی جگہ ہے چار صحابہ کرام کی سنت سے جو روایت ہے وہ میرے ذہن میں موجود ہے تو اس میں یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام ایک واقعہ قبا میں ہوا ایک واقعہ تبوک کے راستے میں ہوا خدیبیہ میں ایک واقعہ ہوا مدینہ منورہ میں ایک واقعہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی جمع کروایا برطن میں اور اپنی ہتیلی شریف رکھ دی تو آپ کی انگلیوں کے بیچ سے اور ایک روایت میں ہے کہ انگلیوں میں جو جوڑے ہوتے ہیں جو گھائیاں ہوتی ہیں وہاں سے پانی کے چشمیں پھوٹ پڑے ہیں یہ آپ کے دست اقدس کی برکت نہیں تھی بخاری شریف میں تفصیل سے وہ واقعہ لکھا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ خندق کے موقع پر جب صحابہ اکرام بہت پریشان حالی میں تھے خود حضور کریم علیہ السلام نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا حضرت جابر نے ان کے دعوت کی اور یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ ایک دو لوگ آ سکتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے سارے صحابہ اکرام میں اعلان کر دیا کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے جب حضور کریم علیہ السلام تو اسلام گھر تشریف لائے تو آپ نے کہہ دیا کہ فرمایا کہ وہ آنٹا کہاں ہے وہ لاؤ وہ ہانڈی کہاں گوشت کی وہ لاؤ آپ نے آنٹے میں بھی لعاب دہن ملایا اور گوشت کی ہانڈی میں بھی لعاب دہن ڈالا اور پھر کہا کہ اس کو دوبارہ بناو اور رابی کہتے ہیں کہ اس سے جتنے بھی صحابہ تھے حالانکہ وہ کھانا چند ہی افراد کیلئے تھا لیکن صحابہ اکرام کو کھانا کھلایا گیا سارے صحابہ اکرام شکم سہر ہو کر کے کھانا تناول فرمایا اور سب واپس گئے یہاں تک کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر والوں نے خود کھانا کھایا پڑوسیوں میں بانٹا دوسرے دن تیسرے دن تو یہ سب برکتیں جو بخاری شریف میں مذکور ہیں صحیح سنت سے یہ کیا ہیں اگر حضور کریم علیہ السلام کی لعاب دیہن شریف کی برکت نہیں ہے تو کیا ہے کیسے اس کھانے میں اتنا اضافہ ہو گیا اتنی برکت کیسے ہوئی حضرت اعتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں بخاری شریف میں کئی جگہ ان کی یہ روایت موجود ہے حضور کریم علیہ السلام کی بارگامے گزارش کی کی اس کو سرکار میرے گھر تشریف لائیے بینائی سے ذرا معذور ہوں میں بارش کے دنوں میں مسجد میں نماز پڑھنے کیلئے آنا یہ ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے سرکار تشریف لائیں میرے گھر کے کسی کوشے میں آپ نماز پڑھ دیں تاکہ میں اس جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بنا لوں حضور کریم علیہ السلام نے منا تو نہیں فرمایا کہ عبادت اللہ کی یہ کیا ضرور تھے کہ تم مجھ سے کہہ رہے ہوگی میں نماز پڑھ دوں تاکہ میری اس پڑھیوی جگہ کو تم نماز کی جگہ بناو یہ غلط ہے یا یہ شرک ہے ایسا تو نہیں فرمایا ایک صحابی نے جب یہ گزارش کی تو آپ نے ان کی گزارش کو قبول فرمایا اور تشریف لے گئے اور وہاں پہ نماز پڑھ دی یہ حضور کریم علیہ السلام کی نسبت نہیں ہے تو کیا ہے بخاری شریف میں بڑی تفصیلی روایت موجود ہے کتاب السلام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی سنت سے وہ خود اپنا واقعہ بتاتے ہیں مکہ مکرمہ جانے میں اور آنے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ جہاں جہاں حضور کریم علیہ السلام نے سفر حج کے دوران یا سفر عمر قضاء کے دوران جہاں جہاں آپ نے جس جس مقام پر قیام کیا تھا رکے تھے نماز ادا کی تھی اس مقام پر رک کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے نماز ادا کی کئی مقام پر ایسا بھی ہے کہ ایک مسجد بعد میں بنائی گئی ہے لیکن جس مقام پر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی وہ کوئی دوسری جگہ تھی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ اس جگہ جا کے نماز پڑھ رہے ہیں کوئی چبوترہ ہے کوئی ٹیلہ ہے کوئی پتھر ہے جس پہ حضور کریم علیہ السلام نے نماز ادا کی تھی حضور کریم علیہ السلام جس مقام پر کھڑے ہوئے آپ نے نماز ادا کی ایک صحابی اس کو اہمیت دے رہے یہ نسبت نہیں ہے تو کیا ہے یہ برکت نہیں ہے تو کیا ہے رسول کریم علیہ السلام ایک روایت سے ثابت ہے بخاری میں کہ ایک گھر تشریف لے گئے اور وہاں مشکیزہ تھا آپ کو پانی پینا تھا آپ نے اس مشکیزے کی نلکی میں مو لگایا اور پانی پی لیا صحیح سنت سے ثابت ہے تو جو صحابیہ اس گھر میں تھی انہوں نے انہوں نے اس سے مناسب جانا اور فوراں اٹھ کر کے انہوں نے اس نلکی کو یعنی اس مقام سے اس نلکی کو کٹ لیا جہاں رسول کریم علیہ السلام کا دھیان اقدس لگا تھا اور اسے محفوظ کر لیا اب ایک نبی کا دھیان اقدس جس جگہ لگا ہے پانی پینے میں اسے انہوں نے محفوظ کیا آخر کس لئے کیا اگر اس چیز کو حضور کریم علیہ السلام سے جو نسبت ہو گئی اس نسبت کو اہم نہیں قرار دیا تو آخر ایسا کیوں کیا بہت روایتیں آپ کو ملیں گی کہ حضور کریم علیہ السلام سے صحابہ اکرام برکتیں حاصل کرتے تھے نسبتوں کے متلاشی ہوتے تھے اور اگر یہ بات جو ان وہابیوں نے کہی کہ نسبت سے کچھ نہیں ہوتا برکتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ قرآن کریم کی آیتوں اور بہت ساری حدیثوں کا انکار ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت دے کہ اپنے کفر و شرک اور بدت پرستی سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننی بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ رسول کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں اور برکتوں کی اہمیت کو سمجھیں رہی بات یہ کہ راس المنافقین ابن عبی کو جو رسول کریم علیہ السلام نے اپنا کرتا شریف دیا تھا تو شروع میں جو بات میں نے بیان کی اس سے اس کا جواب ہو گیا ہے بات یہ نہیں ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا شریف اس لئے دیا ہو کہ اس منافق کی بخشش ہو جائے بلکہ بات یہ ہے کہ آپ بدر شریف کا واقعہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بدر میں ستر کفار کو قتل کیا گیا تھا اور ستر لوگ اس طرف سے قیدی بنایا گیا تھے جن میں رسول کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس اگرچہ وہ مسلمان ہو چکے تھے مکہ مکرمہ میں تھے لیکن ان پر پریشر بنایا گیا تھا اور انہیں لائیا گیا حضور کریم علیہ السلام کے مقابل تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قیدی بنائے گئے حضور کریم علیہ السلام نے انہی کے بارے میں فرمایا جب وہ قیدی بنائے گئے ان کی رسی ان کو رسی سے قصد دیا گیا تھا تو رات میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے کیا تم لوگ قیدیوں کی رسی ڈیلی کر سکتے ہو تو اس موقع پر یہ بات روایتوں میں ملتی ہے کہ ان رسول کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد کے اعتبار سے بڑے لمبے تھے اور کپڑے کی کمی تھی تو اسی راس المنافقین ابن عبی نے اپنا کرتا دیا تھا ایک دنیاوی طور پر اس نے سلوک کیا تھا تو آخرت میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں تھا رسول کریم علیہ السلام نے اس کا بدلہ دینے کے لیے کہ اس کا ایک دنیاوی احسان ہے اس احسان کو چکتا کر دیا جائے حضور کریم علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنا کرتا اسے دے دیا اور یہ بھی پوری روایت بیان کرنی چاہیے کہ اسی راس المنافقین کا بیٹا جو مخلص مسلمان تھے صحابی تھے اس کے بیٹے بڑے جلیل قدر صحابی تھے ان کی گزارش پر کہ انہیں ساری باتیں معلوم نہیں ہوں گی تو انہوں نے گزارش کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ اپنا کرتا شریف ان کی گزارش پر ان کی خوشنودی کے لیے حضور کریم علیہ السلام نے اپنا کرتا شریف دے دیا کہ اس صحابی کی بات بھی رہ جائے اور راس المنافقین نے جو میرے ساتھ یعنی میرے چچا کے ساتھ ایک اس نے سلوک کیا اس کا بدلہ بھی ہو جائے اور یہ بات معلوم ہے کہ کفر اور نفاق کے ساتھ یہ نسبتیں کام نہیں دیں گی یہ نسبتیں یہ برکتیں کچھ نہیں ہوں گی تو اس لیے بات وہی ہے کہ اگر ایمان ہے تو یہ ساری برکتیں کام دیتی ہیں اور ایمان نہیں ہے تو پھر یہ سب چیزیں کچھ کام نہیں دیں گے اور وہابیہ کے پاس چونکہ ایمان نہیں ہے اس لیے وہ اپنی حق میں بلکل درست کہتے ہیں کہ نسبتیں ان کے لیے کچھ نہیں ہیں اور برکت کا کوئی تصور ان کے لیے نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے اگر وہ ایمان رکھتے صاحب ایمان ہو تو پھر ساری بلانیاں ان کے لیے بھی ہو سکتی ہیں واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب